بسم اللہ الرحمن الرحیم نیوزویت فاطمہ میں فرنٹ آمنہ عارف تو چلی گئی اور آمنہ عارف جاتے جاتے ایک چراخ تھی جو کہ جل رہا تھا اور آگے جا کے کتنے لوگوں کی زندگیوں کو یہ روشن کرتا مگر یہاں ایک ظالم عورت نے اس سے اپنی ہی روشنی چین لی آج اس کے گھر کی روشنی تھی وہ گھر کو جلاتی آگے گھر خوبصورت ہوتا لائف خوبصورت ہوتی لوگوں کی زندگیاں روشن کرتی لیکن وہ تمام چیزیں اس کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گئیں یہاں پہ آمنہ کا اپنے سوشل اکاؤنٹ پہ ایک پوسٹ تھی جس کو سن کے ہر کوئی جذباتی ہو جائے گا نورمالی تو بہت ساری پوسٹ ہوتی ہیں ہم اپنے روٹین لائف شیئر کرتے ہیں مگر یہاں آمنہ نے ایسی باتیں لکھی تھی جو آج تک اپنی زندگی میں وہ فیل کرتی رہی اور اس نے اپنے دل کا کہتے ہیں جو انسان اپنے دل کا غبار یا اپنے دل کا رونا یا اپنے دل کی بات کسی سے کہنا چاہتا ہے تو اسی طریقے سے اس نے سوشل پلاتفارم پہ وہ چیز پوسٹ کی تھی شیئر کی تھی اپنے فرینڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ جس میں اس نے بتایا کہ جو میں بہت سارے مشکل حالات سے گزری ہوں جیسے اور لوگ بھی گزرتے ہیں مگر میرے ساتھ جو ایک مضبوط ستون کی طرح کھڑا رہا وہ میری ماں ہے انکریڈبل مدر یعنی کہ میری ماں کی وہ سپورٹ جو کہ ناقابل یقین ہے یہاں پر اس نے کہا کہ جب بھی میں ٹوٹ جاتی ہوں یا میں کمزور ہو جاتی ہوں میری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تو میں اپنی ماں کی طرف ہی دیکھتی ہوں میری آخری امید میری ماں ہوتی ہے اور یہاں پر جب تمام لوگ مو پھیڑ لیتے ہیں مشکل وقت کو دیکھ کے تو میری ماں ہے جو مجھ سے محبت کرتی ہے اور مجھے لائف میں ہر جگہ سپورٹ کرتی ہے یہاں پر اس نے اپنی ماں کے سیکریفائزز بتائے اس کے خواب کو پورا کرنے کے لیے کہ اس کی ماں نے کتنے قربانیاں دیں اس نے بتائے کہ جو اس کا ڈریم تھا ہائی کالیفائٹ ہونے کا ایک پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کرنے کا اس کے لیے اس کی ماں نے کپڑے بھی بیچے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس نے یہ سوچا کہ میری بچے کسی طرح پڑھ لے اور میری بچی جو دیکھ رہے مجھے کہ ہیرہ ہے اس ہیرے کو تراشا ہے اس کی ماں نے یہاں پر اس نے کہا کہ میری ماں بلکل بے غرزانہ محنت کرتی تھی کوئی اس کو نہیں تھا کہ مجھے کیا ملے گا بس میری بیٹی کو سب پچھ مل جائے میری بیٹی پڑھ لے لکھ لے اس کے ڈریمز پورے ہو جائے یہاں پر جب آمنہ کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی تھی اور ایک اچھی اس کی جوب بھی لگ گئی تھی تو اس نے یہ بتایا کہ میں کبھی اپنے پیچھے دیکھتی ہوں اپنے پاسٹ میں دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ ماں کو میں کتنا ڈیڈیکیٹ کروں ہر چیز میں کتنا میں سراؤں اپنی ماں کو کہ اس کا لف اس کی سیکریفائز اس کی جو انکنڈیشنل لف ہے نا اس نے مجھے پہنچا دیا آج اس مقام پہ جو میں چاہتی تھی اور ڈیفنیٹلی وہ ایک اچھی جگہ پہنچ چکی تھی کہ وہ وہاں سے اب سٹیپ شڑکے بہت آگے جا سکتی تھی یہاں پہ اس نے اپنی ماں کو کہا کہ آپ میری مضبوطی ہیں میری انسپیریشن ہیں میری گائیڈ لائن ہے ٹھیک ہے آپ میری زندگی میں ایک لائٹ ہے ڈیفنیٹلی بہت بڑی لائٹ ہوتا ہے رشتہ تو اور یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ آج میں جہاں پہ بھی ہوں میں آپ کے وجہ سے ہوں میرے جو ڈرینز پورے ہوئے جس جگہ پہ میں آئی ہوں جو مجھے کانفیڈنس ملا اور لائف میں جو چیلنجز آئے ان چیلنجز سے میں نے فائٹ کیا صرف آپ کی وجہ سے یہاں پہ جہاں پہ اتنے ظالمانہ لوگ ہیں اتنے وحشی لوگ ہیں جن کو نہیں ڈر ہے نہ اللہ کا خوف ہے کچھ نہیں ہونے نہ مکہ فاتح عمل کا ڈر ہے مگر وہاں پہ جب یہ لیٹر دیکھا گیا یا یہ پوسٹ دیکھی گئی تو بہت کچھ رولا دینے والا ہمیں یاد آیا اور اس کی فیملی بھی جب یہ پوسٹ دیکھے گی تو دیفنیٹلی ان کو فیل ہوگا کہ جب یہ زندہ تھی تو اتنا نہیں ہوتا لوگ بولتے ہیں ہائی ایر پوسٹ کیا لیکن آج وہ نہیں ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس کے دل میں کیا کیا راست چھپے تھے کون کون سے جرنی وہ تیہ کر کے آئی تھی کون کون سے مشکلات وہ فیس کر کے آگے بڑھ گئی تھی افسوس کی بات یہ ہے کہ جس مقام پہ وہ پہنچی بہت مشکل ہوتا ہے جس طریقے سے اس کی پروفیشنل ایڈوکیشن ہے اور فردر وہ سٹڈی کر رہی تھی اس نے بہت ساری چیزوں کو ایک طرف رکھے ایک اپنی قابلیت بڑھائی کہ میں آگے جاؤں میں اپنے ان پوائنٹس کو ہائیلائٹ کروں اپنے ٹیلنٹ کو ہائیلائٹ کروں مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دنیا میں شیطان بن کے آتے ہیں اور لوگوں کو اچھائی کی طرف جانے سے روک دیتے ہیں اسی طریقے سے یہ نتاشا نے جو ہے اس کی زندگی کو پہلے ہی بجھا دیا تمام خوابوں کو پہلے ہی ختم کر دیا فرنڈ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نتاشا کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور اللہ تعالیٰ ان کی گھر والوں کو جو ہے اتنی سٹریند دے کہ یہ اس چیز کو برداشتوں کر ہی رہے ہیں ظاہر ہے اللہ کی طرف سے ہے یہ سب کچھ مگر ان کو انصاف مل جائے اور اگر اس طریقے سے انصاف ملا تو میں یہ کہتی ہوں کہ جس طریقے سے عام نعارف تھی اسی طریقے سے بہت ساری عام نعارف اور بھی ہیں بہت ساری عام نعارف ہیں پاکستان میں اور ایسے ٹیلنٹ ہیں جو آگے پاکستان کو کہتے ہیں نا پاکستان کو بریلینٹ بنا سکتے ہیں پاکستان کو کسی بھی فیلڈ میں چاہے وہ کام کر سکتے ہیں اگر ایسے ظالم لوگ ان کو موقع دے تو پرنٹ لاس میں میں یہ کہوں گی کہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہیٹ دے بیل آئیکن ایسے نا پاکستان میں چاہتے ہیں اللہ حافظ بے بے